میرا یہ جو سرور ہے نا جو میں use کر رہا ہوں AWS کے اوپر یہ جو سرور ہے یہ وہی سرور ہے جو ہم لوگوں نے اپنے best start ہوتے بے بنایا تھا شاید پچھلے یہ تو ابھی launch time آرہا ہے یہاں creation time نہیں آرہا تو یہ وہی سرور ہے اس کے اوپر اپاچی بھی چل رہا ہے اس کے اوپر اینجن ایکس بھی چل رہا ہے شاید اس ٹائم سٹاپ کی ہوں گے میں نے لیکن شاید اس کے پر پہلے انسٹال رہا تو میں آپ کو پوری ویب سائٹ github کے تھو چلا کے بھی دکھا دیتا ہوں تو میں یہاں پر لکھتا ہوں system ctl status اپاچی جو بھی چل رہا ہوگا یہ بھی چل رہا ہے اور میرے خیال سے انجن ایکس بھی اس کے پر ہے انجن ایکس بھی ہے وہ فیل اس لیے ہوا ہے آپ کو پتا ہے کیونکہ ایک ویب سرور اٹھ 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 چل سکتا ہے پورٹ ایٹی اس نے ڈیزرف کی بھی اس لیے چل رہا ہے اگر میں یہاں براؤزر میں جا کے اپنے public ip address کو اس ٹائم ڈالتا ہوں تو یہاں پر میرے خیال سے شاید میں نے کوئی ویب سیٹ رکھی بھی تھی وہاں ڈیزرف جو ہی اس ٹی ایمل کے اندر ہاں یہ پڑی بھی ایک ویب سیٹ تو اگر میں یہاں پر ابھی جا کے براؤزر پہ ہٹ کروں گا تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر ایک یہ فائل اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ یہاں پر کوڈ ذرا پراپر چاہیے بھی نہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں سے سارا کانٹینٹ اڑا دیتے ہیں تو میں یہ سیمپل اپلیکیشن کا کوڈ جانا سیف کر لیتا ہوں کہیں پہ اور پھر ہم لوگ اپنی گٹ کے تھوڑ نا اپنی repository کے تھوڑی ویب سیٹ ڈیپلائے کر دیکھتے ہیں تو میں یہاں پر لکھتا ہوں یہاں پر سب کچھ مجھے اڑانا ہے میں یہاں لکھتا ہوں سوٹو لگانا تھا یہ سارا کانٹینٹ یہاں سے اڑا دے گا یا آپ دیکھ ایمٹی ہو کیا براوزر پر جا کے ریفرش کروں گا تو یہاں کچھ بھی نہیں پڑا گا کوئی فائل نہیں پڑی تو یہ چیز آگئی ایڈیویز اب مجھے کرنا یہ ہے کہ میں ایک ڈیو ریپوزنٹری کریئٹ کا لیتا ہوں یا чувrou چلے ایک کام کرتے ہوں میرے خاص سے وہ ویب والا کام بھی ہم کرتے ہیں ہمیں ایک نیو ریپوزنٹری کریٹ کرتے ہیں پرائیویٹ اور پھر میں آپ کو کانٹریبوٹر والا کام بھیفس میں کنفیوز اس لیے ہوتا کیا ہے یعنی وہ چیز ابھی پڑھا دوں یہاں پہلے بات میں پڑھا ہوں وہ یہ کہ میں ایک ریپوزنٹری کرتا ہوں اس میں نیو کانٹریبوٹر ایڈ کرتا ہوں میں نے کہا تو ایک کہ آپ کو کہ اس نہیں چاہیے تو میں سیٹنگز میں جاؤں گا سب سے نیچے یہاں پر آ رہا ہوں گا یہ بات یاد رکھنا بڑی ہوشوں ہواس میں رہتے ہوئے بڑی ایک اپنی ہوش میں رہتے ہوئے کبھی کوئی ریپوزیٹری ڈیلیٹ کرنا بکاوز اگر آپ نے کبھی کسی کلائنٹ کی ریپوزیٹری ڈیلیٹ کر دی اور آپ کے پاس رائٹس ہوئے تو آپ کی جوب تو پکی گئی یہ کنفرم بات ہے کیونکہ یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ اس پہ ریپوزیٹری اور یہ اپلیکیشن کا کوڈ بنانے میں پتہ کتنے کتنے ٹائم لگا ہوتا ہے کسٹومرز کو تو اگر آپ اس کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیں گے تو وہ آپ کو کب بکشے گا تو بھی تو یہ میں آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے اس کے علاوہ پہ آپ سے authentication بھی لے گا یہ کہ بھائی آپ واقع ہوش میں ہیں کے نہیں تو آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ پورا ہوش میں رہتے ہوئے اپنا نام کپی کرو ریپوزیٹری کا اور پھر یہ آپ کو ڈیلیٹ کرنے دے گا اب وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے وہ میری اپنی تھی میں نے ڈیلیٹ کر دیا اب میں یہاں پر کچھ پوچھ بھی کروں گا چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ وہ کچھ ہے ہی نہیں تو کہاں گی وہ یہ تھی میرے خیال سے گٹھاب کے اندر لوکلی تو پڑھی بھی ہے لیکن جب میں لوکل میں یہاں سے کوئی چیز یہاں پر کریٹ کر کے ٹیسٹ کے نام سے کریٹ کرتا ہوں گیٹ سٹیٹس کرتا ہوں گیٹ ایڈ ڈاٹ کرتا ہوں پوش کروں گا تو ایرر دیتے گا گیٹ کمیٹ جب ابھی تو اس کو لگ رہا ہے لوکل کمیٹس ہو رہی ہیں ایڈ ڈیسٹ فائل گیٹ پوش اوریجن ڈیب ڈیب نہیں ہو نا میں ہاں اینٹر کروں گا اپنا اکاؤنٹ ڈالوں گا اور جیسی میں ڈال کے اس کو کروں گا تو یہ مجھے کہ بھائی ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں ریپوزیٹری ناٹ فاؤنڈ اس کو ریپوزیٹری ملی نہیں کیونکہ ہوگی اس لیے میں ڈیلیٹ کر چکا ہوں تو اس لیے کچھ بھی نہیں پڑا لوکل کانٹنٹ جو آپ کا پڑا ہے وہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہو سیف کرنا کرو نہیں کرنا نہ کرو ڈیلیٹ کرنا ڈیلیٹ کر دو اینیویز آپ لوگوں کو یہ بات مجھے کنفرم پتا ہے کہ یہ چیز پتا ہے کہ ہماری جو ڈیپ سیٹ کا کانٹنٹ کرنے کیا لگے ہیں ہم ایک نیو ریپوزیٹری کریں گے اور اس کے اوپر میں ایک ویب اپلیکیشن رکھوں گا سیمپل اپلیکیشن تو لیٹس یہاں جاتا ہوں لکھتا ہوں ویب سائٹ بی سیون ریپو ہم کہتے ہیں ہم ریپو بھی کہہ لاتے ہیں اس لیے آہ دیس ایس ڈی ریپوزیٹری فار ڈی ویب سائٹ ٹیسٹنگ ٹھیک ہے میں پرایوٹ کرتا ہوں اس کو کرتا ہوں اب ہم کرتے یہ کہ ہم اس کی جو برانچ ہے نا میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ اگر میں ڈرائنگ میں بھی جاؤں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عام طور پر github مین برانچ کے نام سے برانچ کریٹ کرتا ہے لیکن ہم لوگ ہمیشہ اس برانچ کو ماسٹر کے طور پر ہم چاہتے کہ یہ نام ماسٹر ہو پہلے ماسٹر ہی ہوتا تھا آپ انہوں نے مین ڈال دیا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو رینیم کیسے کرتے ہیں میں اگر مجھے مین والی جو برانچ اس کا نام ماسٹر پر رینیم کرنا ہے تو کیسے کرنا بھی دیکھیں مین نہیں ہے نا اس میں ایک برانچ میں جاتا ہوں اس ریپوزیٹری کی سیٹنگ میں جاتا ہوں اور یہاں برانچیز میں جاؤں گا اور نہیں ایک منٹھا رہا برانچیز میں مجھے دھونڈنا پڑھنا ہے یہ ہے سوری ڈیفالٹ برانچ یہ رینیم کا آ رہا ہے میں اس کو رینیم کرتا ہوں ایزا ماسٹر اور رینیم ہو جائے گا اب آپ کے پاس دیکھیں یہاں جو برانچ آ رہی ہو کی نا یہاں پر واقعی صرف ایک برانچ آ رہی ہے وہ ہے ماسٹر وہ برانچ نکل گئی ٹھیک ہے آپ کی وہ جو برانچ ہے مین برانچ وہ نہیں ہے یہاں پر فائل ریکارڈنگ بھی دیکھ لیں اگر نا سمجھ آئے ریکارڈنگ سے بھی اچھا ہوتا یہ ہے کہ میں نے یہ برانچ رینیم کر لی اب مجھے یہاں پر اپنی ایک website کا code رکھنا ہے تو میں کیسے رکھتا ہوں for example مجھے رکھنا ہے تو میں کیا کروں گا سب سے پہلے میں اس کو clone کروں میرے laptop میں جہاں website کا code پڑھا ہے وہاں وہ لانا چاہتا ہوں میں یہاں پر get clone کرتا ہوں اپنی اسی جگہ پر جہاں میں نے code میرا چلانا ہے اس کو clone کرتے ہیں آپ سے یہ اچھا سوری یہ بتاؤں کی permission denied دے رہا ہے کیونکہ میری یہ جو directory ہے نا اگر میں آپ کو ایک snap پیچھے نکل کے دکھاؤں تو یہ root کی directory اور میں u1 to user ہوں تو یہ اس چیز کی error دے رہا ٹھیک ہے تو ہم کریں گے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہم جو بھی command run کریں گے اس سے پہلے sudo لگا لیں گے تو میں اس سے پہلے sudo لگا لیں گے اب وہ آپ سے username پوچھ رہا ہے password آپ کا ٹوکن ہے آپ کو ٹوکن ڈال جائے اگر یہ ٹوکن آپ کو clone کر دیا آپ کے پاس یہ جو آپ نے website بنائی تھی ہے سوری جو repository بنائی تھی یہ repository local clone ہو گئی ہے ٹھیک ہے میں اس website اس repository میں جاتا ہوں یہاں پر ایک readme کی فائل ہے کوئی مسئلہ نہیں مجھے website کا code چاہیے یہاں پر اور میرا website کا code کہاں پڑا ہے میری website کا code پڑا ہے temp میں میں نے ایک code رکھا ہے سیمپل website کا آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں اچھا اس میں کچھ بھی نہیں ہے سوری چلیں میں اس کو یہاں پر لے آتا ہوں میں پر ہے code کیسے لانا ہے میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں اچھا ہوتا کیا ہے پہلے ایک بات زیادہ غور سے سننا یہ اچھا ہوگیا نہیں ہے اگر ہوتا تو آپ لوگوں کو مسئلہ زیادہ پڑھتا کیا مسئلہ یار سوٹو لگانا پول جاتا ہوں اچھا ہوتا کیا ہے کیا ہوگی ہوتا یہ ہے کرنا کیا لگا کوئی مجھے ایکسپلین کرے گا مجھے تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو سمجھ بھی آئی ہے میں کرنے کیا لگا ہوں چاہا کیا رہا ہوں پھر وہاں کو اسپلین کریں code بیسیکلی پشکنے لگے نہیں آپ رکھنے لگا ہوں بالکل تو پہلی بات ہے پہلی بات سوچنے والی ہوتی ہے کہ میرا جو code ہے جو میری website کا code ہے وہ پڑا کہاں پر ہو اس سے پہلی چیز سوچ نہیں ہوتی کہ پڑا کہاں پر ہو for example جو کہ ابھی سینیریو ہے یہی سینیریو ہم لے کے چلتے ہیں کہ for example یہ میں تشریر بار میں ڈیلیٹ کر دوں گا for example میرا جو website کا code ہے نا وہ پڑا ہوئے میرے لیپ ٹوپ میں میرے local laptop میں ایک developer ہوں میرے لیپ ٹوپ میں پڑا ہوئے اور یہ code مجھے devops والے انجینئر نے کہا ہے کہ بھائی یہ میرا server ہے ایک devops کا یہ server ہے اس server پہ بھیج دو اپنا code جو ہے local laptop سے local laptop سے local laptop سے اٹھاؤ اور میرے server پہ بھیج دو linux کی آپ کو میں نے command کروائی تھی کون مجھے بتائے گا ایک linux کی command ہوتی ہے جو کہ آپ کے source destination میں آپ کا content copy کر دیتا ہے linux کے طرف rsync rsync نہیں linux linux کی command ہوتی ہے جو کہ آپ کے local laptop سے آپ کے کسی بھی ایک linux machine سے دوسری linux machine پہ content copy کیسے کر سکتے ہیں تو اس کی command ہوتی ہے scp scp و میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں ابھی linux سے بڑی کیا چیزیں میں چل رہا ہوں مجھے جان کے نام سے مجھے کروں گا یہ کہ ایک step پیچھے جا کے ایک step پیچھے جا کے اس کے اندر نہیں ایک step پیچھے جا کے یہاں پر بناتا ہوں ڈریکٹری اس کا نام رکھتا ہوں my website code کچھ بھی اس کے اندر سے فائلیں اٹھاؤں گا اور اس میں پھینڈ دوں گا اس کی ریزن کیا ہے اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہو یا سمجھ کیونکہ سننا تو میں تو چاہتا ہوں explain کرنا لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کئی confused نہ ہو جو ایک ریزن ہے آپ لوگ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یہ ویب سائٹ کا code جو ہے یہ میں نے کسی repository سے یعنی کہ github کی repository سے clone کیا تھا اگر میں آپ لوگ کو کمانڈ کا اس کا تو آئیڈیا ہوگا نا کہ اگر میں یہاں پر کوپی کی کمانڈ یوز کروں simple application steric destination یہ تو یہ بڑی سیمپل سی کمانڈ ہے نا اگر میں یہ آپ لوگوں سے سوال کسی سے کروں انٹرویو میں بیٹھا وہاں یا میں انٹرویو ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بھائی مجھے ایک source directory سے اس کا سارا content اٹھا کے اس میں پھینکنا ہے کسی اور directory میں تو یہ کمانڈ ہی ہوگی نا مجھے ایک بندہ نا unmute کر کے آنسر بھی تفضل یہی ہوگی لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے اگر آپ کسی کی یہ بات یاد اکنا please gore کرنا میں explain کرنا نہیں چاہتا تھا اس لئے explain نہیں کرنا کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ لوگ confuse ہو جو کہیں میں اگر کسی repository جو میں نے clone کی تھی اگر میں اس کے لئے یہ کمانڈ run کروں گا تو اس کا ایک نقصان ہوتا ہے اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو وہ نقصان دکھاتا ہوں وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر میں sample application کی directory میں جاؤں اور یہاں جا کے ls اگر میں یہ کمانڈ run کروں گا تو اس کے اندر ایک hidden file ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے .git اور .git کی file ہم یہ directory کبھی بھی کسی اور کے اندر copy نہیں کر سکتے یعنی کہ میں ایک repository کا content دوسری repository میں لے کے جانا چاہتا ہوں اور میں اس کی .git کی file یعنی .git directory بھی یہاں پر لے کی آؤں گا تو اس کا مطلب ہے وہ clash کر جائے گی یعنی کہ یہ بتانا سمجھانا مشکل ہے لیکن اگر سمجھ تو بہت شئی بات ہے میں کہتا ہوں میری ایک source directory ہے جس کا نام ہے dir1 جو میں نے git سے clone کی ہوئی ہے اور میری ایک destination directory ہے جس کا نام ہے directory 2 یہ بھی git کی ہے یہ دونوں git کی ہیں یعنی کہ میں کہتا ہوں یہ بھی git hub کی repository ہے اور یہ بھی git hub کی repository ہے اگر میں میں اگزیمپل یہ ہے کہ i want to copy the content of source dir inside the destination dir تو میں simple copy کی command run کروں گا چلی جائے گی لیکن مسئلہ کیا پڑے گا آپ کو پتا ہے یہ بھی github کی repository ہے اس کے اندر بھی .git کی directory ہوگی جب میں اس کا content اٹھا کے اس میں پھینکوں گا تو اس کا .git directory replace ہو جائے گی جب یہ replace ہوگی تو clash کیا کرے گی جب آپ اس کو status کروگا تو وہ اس کا content نہیں وہ اس کا content دکھائے گی تو ہمیں مقصد کیا ہے کہ ہمیں سارا content تو چاہیئے سارا content تو source directory کا چاہیئے لیکن .git directory نہیں چاہیئے سمجھائی بھائیو جس یہ بڑا important point سر ہم basically کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری website پڑی ہوئی ہے تو ہم local system میں دانا چاہ رہے ہیں local system اس کی .git کو نہیں چاہ رہے ہیں .git کے علاوہ سارا کو چاہ رہے ہیں اس کا مقصد یہ کہ میں اس کو کر دیا جب میں یہ کمانڈ رنگ کروں لیکن لیکن ہمیں مسئلہ یہ کہ ہمیں اس کے اندر اگر میں یہ command کروں گا جو کہ مجھے نہیں چاہیئے تو مجھے چاہیئے کیا مجھے چاہیئے صرف یہ مجھے اس directory کا سارا content یہاں پر لانا ہے لیکن .git نہیں چاہیئے تو میں کیا کروں گا مجھے ون بے ون کوپی کرلوں گا ایک ایسا لینکس لینکس command ہوتی ہے مجھے exactly honestly speaking یاد نہیں آرہی اس میں ہم explicitly deny کر سکتے ہیں کسی ڈریکٹری کو سارا content copy accept مجھے 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 کریں گے .git اس کے اندر بھی ہوگی ہر ایک بات یاد کرنا ہر get repository ہر private public جو بھی ہوگی نہیں ہر website github ھٹھا ہوگی ٹھیک ھٹھیک ھٹھا ہوگی تو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں سے copy کرتا ہوں ہائیفن آر sample کے اندر سارا سے ڈریکٹری پڑھی اس کو copy کرو کہاں پھینک دو my website پہلی فائل چلی گے پھر دوسری کے لیے ہم run کریں گے ہم کہیں گے sample کے اندر images کی directory پڑھی اس کو اٹھا کے my website میں پھینک دو copy کر دو ہائیفن آر sample کے اندر ایک پڑھی جی ایس کی directory اس کو بھی mysql میں copy کر دو my website میں copy کر دو اور copy کر دو copy کر رہے نا یہ اس کی command میں search نہیں کر رہا آپ کو میں چلے session کے بعد اگر time ملا تو میں کر دوں گا اس میں ہوتا یہ کہ آپ آپ کہتے ہو کہ مجھے سارا content چاہیے directory کا accept ایک ہم اس میں ڈال سکتے ہیں ایک flag ڈال سکتے ہیں accept this one تو آپ لوگ خود ہی search کر لیں نا بعد میں میں کر دوں گا لیکن ابھی time نہیں ہے اچھا میں نے کہا کہ یوں بھی دو سکتا ہے کہ ہم پہلے اس website میں جائیں اور جا کے ڈیلیٹ کر کے تو کھر اس کو سارے copy کر لیں یہ بھی کر سکتے ہیں صحیح ہے یہ بھی ٹھیک ہے چاروں میری چیزیں یہاں پر آگئی ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن اس کے اندر وہ نہیں کروں گا تو اس کے اندر ڈالڈ گٹ نہیں ہوگا دیکھیں نہیں ہے یہاں پر یہ کچھ extra step تھا اس کو سمجھ آجائے good ہے نہ آئے تو ignore کر دینا یہ آپ سکپ کر سکتے ہو میرے اس پورے سیشن کہتا ہی یہ پارٹ سکپ کر سکتے ہو اگر نہ سمجھیں اس کی ویسے بلوک نہیں ہونا آپ لوگوں یہ آپ لوگ انشاءاللہ جب آہستہ آہستہ جب لینکس میں کودوں کے کچھ مسئلے 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 آئیں گے خود ہی سیکھ جاؤ گے لیکن میں نے بتایا ہے اگر آپ لوگ کبھی کام کرتے ہوئے دوبارہ دوڑ پڑ گئے تو میرے ریفرنس کے طور پر میرا سیشن دیکھ لینا آپ کو انشاءاللہ ضرور سمجھ جائے گی اینیویز میں نے یہ بنا دیا میرا یہ ویب سیٹ ہم نا ڈریکٹری یا فائل فائل تو فینکتا ہے ہم اس کو زپ کر دیتے ہیں ہم اس کو زپ کر کے زپ زپ کیا کے فلیگ بھی لگتا ہے زپ ہائیفن آر لگتا ہے ہم کیے کرتے ہیں زپ ہائیفن آر مائے ویب سائٹ اور ڈوٹ لگا دوں گا کہ بھئی اس کو زپ کرو یہیں پر تو وہ کیا کرے گا آپ کی یہ رکھیں اس سارا کانٹینٹ کو اس نے زپ کر دی ہے ٹھیک ہے یہاں زپ کر کے رکھتی ہے اب مجھے کرنا یہ ہے کہ مجھے اپنے لیپ ٹاپ سے یہ فائل اٹھا کے کاپی کرنی ہے وہاں پر تو اب میں نے کلکاتا ہے ایس سی پی کی کمانڈ ہے میں ایس سی پی کی کمانڈ لگا ہوں گا اچھا مجھے ایک چیز بتاؤں میں نے جب آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ مجھے ای ڈبلی ایس کے سرور کو ایس سی ایس کرنا تو ایس سی کمانڈ کیا تھی میں آپ ایک دفعہ لاگ اندکال یہ ایس سی کمانڈ تھی جو میں نے یوز کرتا تھا اس سی ایس ہائی فن آئی تو مجھے ایک فائل کی ضرورت ہوتی تھی یہ فائل کہا پڑی تھی ڈاؤنلوڈ میں پڑی بھی ہے میرے پاس ایک کی فائل پڑی بھی ہے تو میں ایک کہ کروں گا جب میں ایس سی پی کی کمانڈ لگاؤں گا اس کے لئے مجھے کی ڈالنی پڑے گی یہ جو فائل ہے کہاں پڑی بھی میرے لیپ ٹاپ میں ڈاؤنلوڈ پڑی تو میں ڈلڈا سائن یوز کر کے آگے لگوں گا ڈاؤنلوڈ 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 کی میں نے یہ نکالا تھا بات یہ بات دوں گا اس کی آگے فائل کا نام دوں گا فائل کا نام کیا ہے ڈیو اپس بی سیون کی یہ انہیں دے دیا اس کے بعد میں کیا دوں گا یہ کمانڈ بڑے دھیان سے ذرا غور سے دیکھتے رو میں نے سلسل کی کا نام دیا ہے وہی ایسی پی ایسی اس کی جگہ میں ایسی پی کر رہا ہوں میں نے انکلوڈ کی اپنی کی فائل اب میں اس کو دوں گا کہ بھائی میری ڈریکٹری ہے جو میری یعنی سورس ہے وہ کیا ہے وہ ہے میرا یہ mywebsite.zip یہ میری فائل ہے یہیں سے اٹھاؤ کہاں پر اس کو کاپی کر دو اسے کاپی کر دو ubuntu at the rate of public IP address of my server یہ میں public IP address کاپی کیا یہاں پر ڈال دیا کولن یہاں پر کولن ہوتا ہے یہاں پر دیکھو آپ نے دیکھا کوئی چیز نہیں ہوتا کہ کس جگہ پہ پھینکنا ہے یہ فائل کہاں پھینک دی تو میں کہتا ہوں اس کو پھینک دو home ubuntu کے اندر ایک ڈریکٹری ہے میرے server میں home ubuntu یعنی کہ یہ دیکھو ابھی میں یہاں پر آتا ہوں یہاں پر آکے اگر میں pwd کرتا ہوں تو یہ home ubuntu کی ڈریکٹری اس میں اگر میں ls کرتا ہوں تو ابھی یہاں پر کوئی بھی zip کے نام سے کوئی فائل نہیں پڑی ہوئی لیکن جب اپنے لیپ ٹاپ سے یہ command ڈرن کروں گا سی پی ہائیفن آئے انکلوڈ کی کی جو میں نے کی تھی اس کے بعد میں نے ڈال دیا کہ فائل جو مجھے کاپی کرنی ہے سوڈس فائل ایڈ جو ڈیسٹینیشن کنیکشن بنایا ہے اور بتا دیا کہ اس server کے اندر کس جگہ پہ پھینکو یہاں پھینکو یہاں پھینٹر کریں اور اب یہ یہاں سے دیکھو 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 ہمارے پاس مینڈوز میں یہ سی پی کمانکس سی میرے آپ مینہ سی پی یوز کار لینا جو فائل جیسرہ یوز کار لینا ہاں 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 ایسا میں لینکس کی لیکن ایک بار بتاؤں میں ایسے وینڈو میں بھی سی بھی کمانکس کرتا رہاں میں ایک باتا جا باتا ہے کہ آپ اگر یوز کر رہے ہو نا کوئی client use کر رہے ہو وینڈو کے اندر یوم ٹو کا پھولا client ایویلیبل ہے آپ اپنے پورے کے پورے یعنی کہ ونڈو لیپ ٹاک کو یو بان ٹو میں میں ناکہ ہوتا ہے تا کنورٹ کر سکتے ہو کنورٹ مطلب کہ آپ اس کو سپورٹیڈ کلائنٹ انسٹال کر سکتے ہو آپ کبھی اس کی نا وہ ہوتا ہے نا سٹور ہوتا ہے پلے سٹور ہوتا ہے یا اپنی کون سا ہوتا ہے ایپ سٹور ہوتا ہے جو ونڈو کا ہوتا ہے اس میں جانا اس کے اندر لکھنا یو بہت گٹ بیش بھی انسٹال کرتے ہیں ہاں گٹ بیش سے بھی کر سکتے ہو اگر آپ کو فائل زیلا کا بھی سکرین چھوٹ دکھا دو نا میں کو thấy جاتا ہے یا میں سے بہت بڑا ایمیج کر دکھاتا ہوں 案انبات vibrant restart ایک ہے کوپن ڈیوہین جو conjug transformation اے پاپن اضافہ کہ ایو ایس کا جو سرور کا جو یہ یو ورل تھا یہ والا آئی پی اڈریس یہ دو یوزرنی میں یومنٹو تو پاسورٹ دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا پاسورٹ نہیں ہے پورٹ دو ٹوٹو اس کی میرے کسے ویو کے اندر ایک سیٹنگز ہوتی ہے اس میں جاؤ گے اس میں آپ جا کے کی دے سکتے ہیں یہ جو میں کی دے رہا تھا نہیں یہاں پر یہ میں نے بھی یہ والی کی دی تھی یہ والی آپ یہ کی وہاں اپنے لیپ ٹوپ سے یہاں سے اپلوڈ کر تو اپنے سرور میں وہ بائی ڈیفالٹ کرتا بھی ہوم یونٹو میں ہی ہے سمجھے یہ کامرہ اسے بھی گوگل کر لینا یا نہ ہو سمجھ آئے تو مجھے بتا دینا نہ کر دو اچھا میں نے کہ کیا میں نے یہ کمانڈ رن کی جب میں نے انٹر کی تو اس نے کچھ اپلوڈ کر دیا میرے سرور پر چلیں اب جا کے سرور پر دیکھ بھی لیتے ہیں کہ کیا اپلوڈ ہوا تھا تو میں یہاں جا کے یہ دیکھیں میرے اگلی اس ٹیپ پر سرور اپن ہے نا اسی جگہ پر دیکھیں جب میں نے لس کیا تھا کچھ ڈوڈ ڈیپ کی کوئی فائل نہیں تھی جب میں دوبارہ لس کی یہی کمانڈ ڈرن کروں گا تو یہ دیکھیں یہ فائل آگئی میں ویب سائٹ میرے لیپ ٹوپ سے اٹھ کے سرور میں آگئی سمجھا گی